السلام علیکم ویورز ویلکم تو سٹوژنٹس پریٹ فارم ویورز آج ہم کریں گے ایم جی ڈی ڈی ٹی پل ون کے لیسن نمہ 37 کو تو ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو لیسن 37 کمیونکیشن کے بارے میں کمیونکیشن پروسس کمیونکیشن پروسس جو ہے اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے مندل سے سمجھیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے ٹرانسمیشن سینڈر سوٹ کے ثروح جو میسیج ہے انکوڈیڈ فارم میں چینل کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے انکوڈیڈ فارم میں جو ریسیور تک پہنچا ہے ریسیور نے اس کی ڈیکوڈنگ کیا ہے اور اس کو واپس ٹرانسمنٹ کر دیا ہے سینڈر تک پہنچا دیا ہے واپس اس کو فیڈ بیک دے دیا ہے اس کے اندر ایک نوائس بھی ہے اس کے اندر ریسیور ریسیو ہوا ہے میسیج ٹرانسمنٹ ہوا ہے میسیج ان سب چیزوں کو جو کچھ بھی اس کے اندر دسکس کیا گیا ہے ان کو باری باری ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے سینڈر سینڈر سورس آف میسیج انیشیئیٹ دا کمیونکیشن وید دا سم پرپس کسی مقصد کی خاطر کسی مقصد کی وجہ سے جو سینڈر ایک میسیج انیشیئیٹ کرتا ہے ایک بات کرتا ہے ریسیور جو ہے وہ جو میں سوری پہلے بتا دوں جو کوڈڈ فارم میں ہوتی ہے ریسیور جو ہے اس میسیج کو ڈی کوڈ کرتا ہے اور اس کی بات کو سمجھتا ہے جو ریسیور میسیج سینڈ کرتا ہے وہ انکوڈڈ فارم میں ہوتا ہے اور ڈی کوڈنگ کیا ہے جو ریسیور جو ہے اس بات کو سمجھ لیتا ہے اس بندے کی بات کو سمجھنے کے لئے مطبق اس کو ڈی کوڈڈ فارم میں کرتا ہے اپنے نظریہ سے دیکھتا ہے اس بات کو نوائز نوائز is any factor that disturbs confuses or otherwise interferes with the communication نوائز ایک حال کے اندر ایک لیکچر آر جو ہے ایک پریزنٹیٹر پریزنٹیشن پیش کر رہا ہے نوائز کیا ہوگی کہ باہر سے کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے دروازہ کھلنے کی دروازہ بند ہونے کے واس یہ نوائز ہے لوگوں کا دھیان جو ہے وہ ہٹ چاہے گا وہاں سے پنگھا چل رہا ہے اگر اس کے واس جو ہے وہ بھی نوائز ہے باہر پاس روڈ ہے اگر وہاں گاڑیں گزر رہی ہیں ان کا بھی نوائز ہوگا یہ سارے چیزیں نوائز ہیں فیڈ بیک فیڈ بیک فیڈ بیک جیٹرمائنز ویڈر دا میسج سیڈ بائی ریسیور واز انڈرسوڈ ان دا مینیجر ان دا مینر ان وچ دا سینڈر وانٹی ٹو کنویی دا میسج فیڈ بیک کا مطلب ہے کہ کیا بندے نے ریسیور نے میسج سمجھ لیا اب سینڈر ایک بات کرتا ہے ریسیور اس کا جواب دیتا ہے کہ ہاں جی مجھے سمجھ آگئی ہے یا ہاں میں سر ہلاتا ہے تو مطلب یہ اس نے فیڈ بیک دی ہے کمیونکیشن کی دو ٹائپس ہیں فارمل ان فارمل فارمل کے اندر جو ریٹن فارم میں لیٹرز وغیرہ میموز ریپورٹس ہو گئیں ان فارمل کے اندر ورڈز کی شکل میں ماؤت کی شکل میں ماؤت سے جو ورڈ دا ہوتے ہیں گو سپس وغیرہ یہ سب ان فارمل ہیں ادھر ٹائپس ہیں وربل اور نون وربل وربل کے اندر جو بول کے کرتے ہیں ڈسکشن کمیونکیشن وہ ہوتی نون وربل کے اندر بغیر بولے بوڈی لائک ہوئی جنسان کی ہو گئی سر ہلانا ہاں نامے اشارے ہو گئے جیسٹرز ہو گئے یہ چیزیں ساری انٹرپرسنل کمیونکیشن جو کمیونکیشن بیٹو اور مور پرسنل انٹرپرسنل جو ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ہر بندی کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے یہ پرسیپشنز لوگوں کے بیک گراؤنڈ اور ایکسپیرینسز کی بنیاد پر بنتی ہیں ایموشنز ٹو آل سٹیٹ ایموشنز جس طرح اینگر ہے لاب ہے ہیٹ ہے فیر ہے مثلا اگر آپ جس سے بات کریں وہ غصے میں ہے یا پریشانی میں ہے تو آپ کی بات کو اس پر اس حساب سے اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا انکوشنز کونسسٹنسز بیٹوین وربل اور نون وربل کمیونکیشن اس کو دیکھتے ہیں یعنی بات کے مطابق چہرے پر اثرات نہ لانا آپ کوئی خوشی کی بات سنا رہے ہیں لیکن جو دوسرا بندہ ہے اس کو چہرے پر پریشانی یا غصہ ظاہر ہو رہا ہے اس کے بات پر آخری ہے ٹرسٹ اور ڈس ٹرسٹ آپ جو لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے مطلب لوگ ہم اپس میں بات کر رہے ہیں تو ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بندہ جو بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور یہی بات جو لوگوں کو وہ اگلے سال پھر کرتا ہے کہ آپ لوگ محنت کریں گے آپ کو بونس ملے گا لیکن ابھی وہ ٹرسٹ فول سٹیٹ جو قائم ہو جاتی ان لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ بونس دیں گے ہم نے محنت کی تھی لیکن اس نے بونس نہیں دیا تو ابھی ہم محنت نہیں کریں گے کیونکہ اس نے بونس تو دینا نہیں ہے تو یہ تھا ایم جی ٹی ٹریپل ون کا لیسن ہمیں 37 میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی